جاہل تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اس کی بے باقی اور ہٹ درمی دیکھئے کہ امام بخاری امام آزم جیسے علم کے کوہی حمالیاں کو حقیان دیتا ہے حقی دینا اس کا تقیہ کلام ہے جس سے اس کی مراد اسلام کی چوردہ سو سالہ تاریخ میں گزرنے والے مسلمہ اماموں بلکہ صحابہ اکرام کی قرآن فہمی اور حدیث دانی کو حدف تنقید بنانا ہوتا ہے سیانے اسی موقع پر کہتے ہیں بندر کو ملی حلی کی گرا تو پنسانی بن بیٹھا یہ بندر بھی کتب احادیث کے اردو تراجم سے چند احادیث پڑھ کر خود کو امام مطلق سمجھ بیٹھا اور اب انہی کتب کے مصنفی اور آئیمہ و مجتہدین کی پگڑیاں اچھالے لگا سچ فرمایا تھا ہمارے غیر جاننے والے آقا علیہ السلام نے لعانا آخر حاضحی الامہ اولہا یعنی قرب قیامت میں اسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے جو پہلے والے مسلمانوں پر لان تان کریں گے اس بے عدب اور بے باق کی چرب زبانی اور جاہلانہ فتوہوں سے اور تو اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی محفوظ نہ رہی آئیے ہم اس کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دے گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا لگایا ہوا شرک کا فتوہ محفوظ اللہ کس ہسری تر پہنچ رہا ہے اکثر مسجد میں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور وہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں یا رسول اللہ انذر حالانا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے تو یہ یا رسول اللہ انذر حالانا نعوذ باللہ من ذالکی یہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صراحتا گستا کی ہے اور صحابہ اکرام اور مردوان میں کوئی ایسا قیدہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ سامنے موجود نہ ہو اور پکارا جائیں میرے دوستو یہ بابا علاج کروانے کبھی کسی موچی کے پاس نہیں گیا ہوگا بچے کانگریسی پڑھانے کے لیے کسی نائے کے پاس نہیں بٹھایا ہوگا لیکن دین کے معاملے میں اس کی مت ماری گئی اور ایک دین سے نام بلد جاہل شخص سے جا کر فتوہ لے رہا ہے اور پھر اس بدبخت جاہل نے بھی اپنی چہالت کا پورا پورا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو شر کہہ دیا جس کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی آئیے وہ حدیث ہم آپ کو حوالوں کے ساتھ بیش کر دیکھیں مستدرک میں حدیث نمبر 1180 مسند امام احمد میں حدیث نمبر 17289 ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 1385 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینہ شخص اپنی بینائی کی درخواست لے کر حاصل ہوا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا جار کے دو رکت نماز پڑھو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو اللہمہ انی اسعلوکا واتوجہو الیکا بمحمد نبی رحمہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رحمت والے نبی محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہو یا محمد انی کا توجہ تو بکھا الہ ربی فی حاجتی حاضی ہی یا رسول اللہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ دے کر متوجہ ہوتا ہو تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے اللہمہ فشفعی ہو فیہ اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما تو میرے دوستوں دیکھا اپنے دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شرک نہیں بلکہ خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لیکن اس زمانے کا ابو جہل مرزا جیلمی اس سے شرک کہہ رہا ہے ممکن ہے مرزا جیلمی کا کوئی فلاور یہ کہے وہ دعا حضور علیہ سلام کی حیات کے ساتھ خاص تھی اب اگر کوئی احسا کرے شرک وڑ جائے گا چلیے ہم حدیث سے بھی اس کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ ردوان نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے بعد بھی حاجد مندوں کو اس دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1219 موجہ میں کبیر میں حدیث نمبر 8311 حضرت سیدنا عثمان ابن حونیف رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا حاجد لے گر آپ نے اس کو یہی دعا ارشاد فرمائی جا کے دو رقے درماز پڑھو اور پھر اسی طرح دعا مانگو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو دعا تعلیم فرمائی تھی مرزا جیلیمی کے مطالق ہم آخر میں یہی کہیں گے اس کے فاراور کو نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان تمام اشعہ کے رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھول